رنگانات مشرا کمیشن کی ریپورٹ ہمارے سامنے کیا انصاف کیا گیا دو ہزار چودہ میں پروفیسر کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ آئی اور کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ نے بھی یہی کہا کہ پورے ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ اسکول ڈرپ آؤٹ ہوتا ہے گیارہ سال کی عمر میں جو بچہ گیارہ سال کی عمر میں سکول کو جانا ہے جو بچہ گیارہ سال کی عمر میں اگر سکول کو نہیں جائے گا تو زندگی اس کی خراب ہو جاتی ہے بتائیے سوال مسلمان ہندو دلد کا نہیں ہے ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اولاد دیا ہر وہ ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ یا بچی تعلیم یافتہ ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ سکول کو جا کر پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے مگر کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ گیارہ سال کی عمر میں مسلمان اور دلد کے بچے سکول کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کیوں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے بچوں کو سکول بھی جانے کے لیے بتاو یہ سیکولرزم کی کامیابی ہے یا کمررزم کی کامیابی ہے عصد الدین عویسی کی بات پر تم کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے بہت غصہ آتا ہے کہ ایک شخص داڑی اور سر پہ دوپی پہن کر اس طرح کی بات کرتا ہے میں تمہارے سامنے کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں میں چالنج کر رہا ہوں کہ میری اس بات کو تم غلط ثابت کرو اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ٹمل لاد نہیں وامن باری نہیں کیریلا نہیں بلکہ پورے اندرستان میں جہاں مسلمانوں کی دلیتوں کی بستی ہے وہاں پر سکول نہیں ملے گا وہاں پر دوا خانہ نہیں ملے گا وہاں پر پولیس ٹیشن ضرور ملے گا کیوں ملے گا ہم پننا چاہتے ہیں ہم ہسپیٹل چاہتے ہیں تو گارمن بولے گی نہیں پہلے پولیس ٹیشن کھول دو یہاں پر سکولوں میں ہمارے بچے نہیں ہیں میرے بھائی کالیجز میں ہمارے بچے نہیں ہیں میرے عزیز نوجوانوں سچر کمیٹی کہتی ہے کہ سو بچے اگر ہندوستان میں گریجیوٹ ہوتے ہیں تو تین مسلمان گریجیوٹ ہوتے ہیں اس کا ذمہ داری ہم پر بھی آئر ہوتی ہے میں مانتا ہوں مگر کیا پاور میں بیٹنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے چیف منسٹر بن کر بیٹنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے پرے منسٹر بن کر بیٹنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انڈیا کا کانسٹوشن نہیں کہتا رائٹ ٹو ایکوالٹی بھی فور لو کہ انڈوستان کا کانسٹوشن آرٹیکل ففٹین اور سکسٹین کی بات نہیں کرتا کہ انڈوستان کے کانسٹوشن میں فنڈمنٹل رائٹ آرٹیکل ٹوانٹی فائی نہیں ہے کہ انڈوستان کے کانسٹوشن میں آرٹیکل 29 فٹی نہیں ہے بتاؤ کیا تم بھول گئے ان تمام فنڈمنٹل رائٹس کو سو میں سے تین بچے ہمارے گریجوٹ ہوتے ہم کہاں پر بڑی تعداد میں تو جیلوں میں سب سے زیادہ ہم ہیں کامل ناڈو کے جیلوں میں ہم زیادہ ہیں ہندوستان کے پورے جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان اور دلی تھے چودہ پرسنٹ اگر مسلمانوں کی آبادی ہے تو نیشنل کرائیم ریکارڈ بیریو کا سروے کہتا ہے کتنے مسلمانوں پرسنٹ اگر فورٹین پرسنٹ تو نیشنل کرائیم ریکارڈ بیریو کہتا ہے کہ چھبیس ستاویس فیصد مسلمان جیلوں میں یہ سے کل ارزم ہے آپ کا میں تو بدنام ہوں میں دنیا کا سب سے خراب ادمیوں مانتا ہوں میں سب سے خراب میں ہوں مگر آپ دودھ کے دولے میں ہیں نا تم راجہ حریص چندر کی اولاد ہو پہ ہم سے ظلم کیوں کر رہے ہیں بکری ہوں کاٹ دو میرے کو کیا کرتے ہیں آپ کا پروفیشن مویچ ہوگا ایسا دکھرا کہ آئیسیس کی آئیڈیالوجی ان کی ہو گئی ہے